نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم و علی آلہ و اصحابہ عجمائین عوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت اکرمہ بن ابو جہل اکرمہ ان کا نام باپ کا نام ابو جہل لیکن یہ وہ باپ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے سردار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جانی دشمن جن کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون حضر امہ فرعون اس میری امت کا میری امت کا فرعون ابو جہل ہے ابو جہل کے گھر میں آنکھ کھولی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز کیا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ اس وقت اکرمہ بن ابو جہل کی عمر تین سال کی تھی لیکن گھرانہ ایسا تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شدید مخالفت کرنے والا گھرانہ تھا اس معاشر کے اندر بہت سے نوجوان ہلکہ بگوش اسلام تو ہوئے تھے لیکن ایسے گھرانے کا چشم و چراغ بہرحال اسلام کی اس نعمت سے محروم رہا اپنے والد کے ساتھ اس مخالفت میں اپنے والد کی معاونت کے لیے اور اپنی والد کی مدد اور حمایت کے لیے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا عمل جاری رہا اگر ہم ان کے ذاتی معاملات دیکھیں تو بہت ماہر شہ سوار تھے اور بہت زبردست دیڈر تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو قائدانہ اور سرداری کی صلاحیتیں بڑی دی تھیں اور شہ سواری یعنی رائیڈنگ بہت اچھی تھی ان کی شروع میں جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ ابتدا میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو مخالفت تھی وہ بنیادی طور پر اپنے والد کی حمایت کے لیے تھی اور اپنے قبیلے کے ساتھ ایک حامیت کے طور پر تھی لیکن غزوہ بدر کے بعد یہ مخالفت کی وجہ اس کا انداز اس کا رنگ جو ہے وہ بدل گیا غزوہ بدر میں آپ کو بتائے کہ ابو جہل مشکین مکہ کے لشکر کا سردار بن کر مدینہ کی بستی کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی نیت سے حملہ کیا اور پھر دو ننے بچے معوز اور معاز رضی اللہ تعالی عنہما حضرت افرا کے وہ دو چھوٹے صاحب زادے انہوں نے بنیادی طور پر تو انہوں نے ابو جہل کے ساتھ ٹکر لی اور اس کو گھوڑے سے گرایا اس کی ٹانگ پر حملہ کیا اور اس کو زخمی حالت میں جب زمین مر بسمل دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کیا یہ جب سر قلم کیا گیا تھا تو اس وقت جو چیخ ابو جہل کے نکلی تھی وہ بیٹے نے سن دی تھی بس وہ پہلی تو جو مخالفت تھی وہ مخالفت میں وہ شدت نہیں تھی وہ مخالفت تو اپنے قبیلے والوں اور قریش مکہ اور اپنے والد کی حمایت کے لیے اور ایک قبیلہ پروری کے لیے یہ مخالفت کی جا رہی تھی وہ ایک بڑا واجبی سا رنگ تھا لیکن اپنے باپ کی قتل اور خلاقت کے بعد یہ مخالفت جو ہے یہ انتقام کا رنگ اختیار کر گئی اب ابو جہل کی خلاقت کے بعد وہ ابو جہل جس کو ایک کوئے میں پھینک کر اوپر مٹی ڈال دی گئی تھی وہ ستر بدر کے مقتولین کے ساتھ یہ حل کیا تھا ان کے باپ کا تو لہٰذا اس کے بعد انتقام کی آگ جو بھڑک رہی تھی وہ مخالفت میں شدت کا ذریعہ بن گئی غزوہ احد میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ادھر خالد بن بلید رضی اللہ عنہ اور ادھر حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے مسلمانوں کے ساتھ اصل جو نقصان بہت بھاری جانی مالی نقصان مسلمانوں کو ہوا اس میں بہت زیادہ کردار ان دونوں کا تھا غزوہ خندق میں بھی جب یہ کافروں کے لشکر میں تھے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ شہ سوار بڑے ماہر تھے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ خندق کچھ مقامات پر ذرا کم چوڑی تھی تو جو خندق کو عبور کرنے والے تھے ان میں سے ایک اکرمہ بن ابو جہل بھی تھے اور ابن عبدود بھی ان کے ساتھ تھا ابن عبدود کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراں نہیں ہلاک کر دیا تھا اور تہہ تیک کر دیا تھا لیکن اکرمہ بن ابو جہل ان بہت تھوڑے سے لوگوں میں سے تھے جو بچ کے واپس خندق سے واپس آ گئے تھے اب اصل معاملہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتح مکہ بن کے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان تو فرما دیا لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ خاصل خاص طور پر کر کے مختص کر کے کہہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ حرم کے پردوں کے ساتھ بھی پائے جائیں تو بھی ان کی گردن اڑا دی جائے اور ان میں سے ایک کا نام حضرت اکرمہ بن ابو جہل کا نام تھا کچھ حوائیات میں یہ بھی میں نے پڑھا کچھ کتب میں یہ بھی آتا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل کا نام اس فہرست میں تو نہیں تھا لیکن یہ خود سے خود یہ رائے قائم کیے وہ تھا کہ میرے گناہ اور میری مخالفت اور میری دشمنی اور عداوت تو اتنی شدید تھی کہ میرے معاف کیے جانے کا اور میرے امان کا تو امکان ہی نہیں بہرحال یہ امان کے اس وعدے سے ناومید ہو کر یا قتل کیے جانے کے اعلان پر یہ اپنی جان بچا کر یمن کی طرف بھاگ گیا یہ جب اکرمہ بن ابو جہل یمن کی طرف بھاگ گیا تو پھر جو تاریخ کی کتابیں ہیں یہ ہلکے سے فرق کے ساتھ روداد کو دو طریقوں سے پیش کرتی ہیں کہ جب وہ دریا کے اوپر ساحل کے اوپر پہنچا تو وہاں ایک ملاح ملے اور ملاح نے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو جب انہوں نے کہا کہ مجھے اس دریا کے پار گزار دیجئے یمن پہنچنے کے لئے تم اللہ نے کہا کہ اپنی نیت کو خالص کر لو تو اکرمہ بن ابو جہل نے اسم اللہ سے پوچھا کہ نیت کو خالص کرنے کا مطلب کیا ہے تو اس نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ تو اس پر اکرمہ بن ابو جہل نے کہا یہ تو وہی کلمہ ہے کہ جس کو میں ساری عمر مانتا نہیں رہا اور جس کو نام ماننے کی وجہ ہی تو مجھے مکہ سے فرار کر کے بھاگ کے مجھے یمن کی طرف جانا پڑ رہا ہے اور پھر کچھ قطب میں کچھ ایسا واقعہ آیا کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کشتی کے اوپر سوار ہو گئے اور کشتی جو ہے وہ اس میں سمندر میں ایک دفان آیا اور جب کشتی اس دفان کے اندر پھنسی تو ملہ نے تمام سواروں کو کہا کہ اپنی نیت کو اللہ کے لئے خالص کر کے اپنی دین کی گواہی دے کر اللہ سے دعا کرو کہ ہمیں آفیت سے ساحل تک پہنچا دے تو اس وقت دل بدلہ اور سوچا کہ یہ تو وہی یہ تو وہی اللہ ہے اور یہ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کے ساتھ اخلاص کا دعا کر کے یہاں دعائیں کی جا رہی ہیں اور وہاں دل بدلہ اور اس خواہش کا وہ پودا دل میں جنم لیا کہ اگر اللہ نے مجھے بچا کے ساحل پر پہنچا دیا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرلوں گا واللہ وعالم ان دونوں میں سے کونسی چیز اب ساحل پر بخیری ہو تو آفیت پہنچ گئے ادھر مکہ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے اپنی جان بچا کے بھاگ آئے تھے مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عام معافی کا اعلان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو خواتین جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے کے لئے حاصر ہوئیں یہ دو خواتین کونسی تھیں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور آپ کی دو امہات المومنین بھی آپ کے ساتھ تشریف فرما تھی کہ ایک خاتون نکاب میں اور دوسری ذرا کم عمر خاتون جو ہے وہ پیچھے آ رہی تھی نکاب والی خاتون نے آکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر لیا ہے اللہ نے اپنے پسندیدہ دین کو غالب کر لیا ہے میں سچے دل اور خلوص سے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کی نیت اور ارادت سے خاصر ہوئی ہوں اللہ کی درخواست اللہ کا نام لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی اپیل کی کہ مجھے معاف کر دیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی یہ بات سنی ہی تھی تو اس خاتون نے جب اپنا نکاب اٹھایا تو یہ کون تھی پہلے وہ نکاب میں تھی نکاب اتارا تو یہ ہند بن اطبا یہ وہ ہند بن اطبا ہے جو حضرت حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب چچا وہ محبوب چچا جن کے قبول اسلام کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی ان محبوب چچا کو قتل کروانے والی ہند تھی جس نے حضرت حمزہ کا جگر اور ان کا سینہ چاک کر کے حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کے اپنے دانتوں سے وہ کچھا کلیجہ چبایا تھا یہ وہ ہند جگرنوش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگ رہی ہیں اور توبہ کی ترخواست کر رہی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ جو فرمایا گیا خطاکار سے درگزر کرنے والا بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا مرحبا اے ہند دین کی طرف آنے والوں توبہ اور بکشش کی درخواست کرنے والوں کے لیے دین اسلام کے دروازے کھلنے ہیں اللہ جن کو معاف کر دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے معافی کا اعلان فرماتے ہیں اور دیکھ لیجئے دین میں داخل ہونے والا کوئی کتنا بڑا کافر کتنا بڑا فاسق کتنا بڑا ظالم کتنا بڑا مجرم کیوں نہ ہو دین کے دروازے کھلے نظر آتے ہیں آپ نے فرمایا اور استقبال کیسے کیا جا رہا ہے ویلکم ہند کتنا صبر ہے کتنا تحمل ہے کتنا ٹالرنس ہے کتنا درگزرخ ہے کتنی معافی ہے اور کتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے دین کے دروازوں کو کھولنے کا طریقہ ایکار ہند نے اسلام قبول کرنے کا تذکرہ کیا اور پھر ام حکیم جو پیچھے تھی یہ کون ہے یہ کرما بن ابو جہل کی بیمی ہے اور ابو جہل کی پہو ہے ابو جہل کی پہو فراؤن حاظل امہ کی بہو اور اکرمہ بن ابو جہل کی بیوی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوتی ہیں یہ بھی اسلام قبول کرنے کی درخواست کرتے ہیں اور ساتھ ہی کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرمہ تو اپنی جان کے خوف سے بھاگ گیا لیکن آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس کو اپنی امان کی پناہ دیجیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے وہ پناہ میں ہے آج سے وہ پناہ میں ہے اسلام کس کو پناہ دیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کس کو ماف کرتے ہیں کتنا درگزر ہے کتنی طالرنس ہے کتنا صبر ہے اللہ زمانہ تعالی ہمیں اسوہ رسول کے صحیح نمونوں کو دیکھنے اور ان کو ماننے کی توفیق اتا فرمایا یاد رکھئے گا دین بزور شمجیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے پھیلا تھا آپ کے درگزر سے پھیلا تھا آپ کے احسان سے پھیلا تھا آپ کے حسن معاملات سے پھیلا تھا بیوی کو جب شوہر کے ماف کرنے کی خوشکبری ملتی ہے تو فوراں ہی اپنے غلام کو لے کر اپنے شوہر کو تلاش کرنے کیلئے یمن کی طرف روانہ ہوتی ہیں جب یمن کے اس ساحل پر پہنچتی ہیں تو اکرمہ وہی پر موجود ہے اکرمہ کو بیوی جب یہ خبر دیتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ماف کر دیا ہے اور آپ کو امان کا وعدہ دیا ہے تو پہلے تو حضرت اکرمہ اس بات کو ماننے سے انکار کرتے ہیں بیوی بار بار قائل کر کے اس بات پر آماتہ کرتی ہیں تو گویا دونوں واپس مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں راستے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک جگہ کچھ دیر جب پڑاؤ کیا تو حضرت اکرمہ نے اپنی بیوی کے ساتھ خلوت کی خواہش جو ہے وہ کی تو اس پر بیوی نے فوراں جواب دے دیا کہ تم مشرق ہو میں مسلمان ہوں ہمارے ساتھ یہ معاملہ جائز نہیں اکرمہ بہت حیران ہوئے کہ ہم دونوں کے درمیان اتنا بڑا فاختہ اور اتنی بڑی خلیج ہوئے وہ خارج ہو گئی بہرحال اکرمہ مکہ کی طرف جب آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے کی خبر دے دی جاتی ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی صحابہ اکرام کو یہ بتا دیا کہ ابھی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کے آئے گا ابھی اکرمہ تمہارے پاس مومن اور مہاجر بن کے آئے گا اس کے باپ کو گالی نہ دینا اس کے باپ کو گالی نہ دینا کیونکہ مردوں کو گالی دینے سے ان کے لوہہکین کو تو تکلیف ہوتی ہے اور وہ گالی ان تک نہیں پہنچتی یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ کس قدر وہ احترام کا معاملہ اور کس قدر ٹولرنس کا معاملہ تھوڑی دن میں اکرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئے جیسے آپ نے پیشنگوئی فرمائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک راویان کہتے ہیں کہ خوشی سے دم دمار آتا کیسے ریسیف کیا جا رہا ہے کیسے قبول کیا جا رہا ہے کیسے نون مسلم کو ایبزوب کر کے گرپ اور گراسپ کر کے مومن مگنٹ ہوتا ہے نا جو لوگوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یہ ہے سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کی حضرت اکرمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فوراں ہی سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ام حکیم نے بتایا کہ آپ نے مجھے پناہ دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اکرمہ ہم نے تمہیں پناہ دی اور اس پر پھر اکرمہ بن ابو جہل نے کہا کہ مجھے اپنا دین سکھائیے مجھے اپنے دین کے بارے میں بتائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اللہ کی عبادت کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانو نماز قائم کرو زکاة دو اور روزے رکھو یعنی آپ نے سارے جو دین کی ارکان تھے وہ گناہ دیئے اس پر اکرمہ بن ابو جہل نے تصدیق کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو دعوت دے رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ ہم میں سے سب سے زیادہ سوالے اور سچے انسان ہیں اور پھر حضرت اکرمہ نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی اور پھر اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ شہادت کا پڑھایا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد حضرت اکرمہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد میں کیا کہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر یہ کہو کہ میں اللہ تعالیٰ کو اور حاضرین محفل کو یہ گواہ کر کے کہتا ہوں کہ میں مسلمان مجاہد اور مہاجر ہوں اور اس گوائی کے بعد واقعی تنساری زندگی جہاد نے گزاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اکرمہ کے قبول اسلام سے خوش ہو کر ان سے سوال کیا کہ اکرمہ مانگو تم کیا مانگنا چاہتے ہو اگر تم کوئی چیز میرے سے ایسی مانگو گے جو میرے پاس نہیں بھی ہے تو میں تمہیں وہ بھی دلواؤں گا تو حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی نے پھر اس وقت کیا سوال کیا کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ ہر دشمنی وہ ہر عداوت معاف کر دیں جو میں نے آپ سے کی تھی مانگ آپ کیا رہے ہیں دل بدل گیا جب دل بدل جاتا تو کیفیت ایسی ہوتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ ہر عداوت وہ ہر دشمنی معاف کر دیں جو میں نے آپ سے کی تھی وہ ہر مقابلہ جو میں نے اسلام کے خلاف حالت میں کیا تھا اسے بھی معاف کر دیں اور ہر وہ بات جو میں نے آپ کی غیر حاضری میں آپ کے خلاف کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وہ باتیں بھی معاف کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اسے ہر وہ اداوت معاف کر دے جو اس نے مجھ سے کی تھی اسے ہر وہ لغزش معاف کر دے جو اس نے اسلام کے نور کو بجھانے کی خاطر کی تھی اور الہی میری غیر حاضری میں اس نے جو میرے خلاف باتیں کی تھی اللہ اس کو بھی معاف کر دے اکرمان رضی اللہ تعالیٰ ان بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جتنا مال میں نے آپ کی مخالفت میں لگایا تھا اب اس سے دگنا مال انشاءاللہ دین کی سربلندی اور علاق کلمت اللہ کے لئے پیش کروں گا اور حقیقتا پھر اس کے بعد سچے مسلم و مومن مجاہد بن کے زندگی گزارتے ہیں راوی بتاتے ہیں کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے سینے پر اور اپنے چہرے پر بس اوقات قرآن اللہ کی کتاب رکھی ہوتی تھی اور پھر اس کو چومتے جاتے تھے اور پھر کہتے جاتے تھے یہ میرے رب کی کتاب ہے یہ میرے خالق کی کتاب ہے یہ میرے مالک کی کتاب ہے یعنی پھر قرآن سے محبت ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو گئی اور جہاد پر اپنے مرتے دم تک آخری لمحوں تک بہت زیادہ عبادت گزارتے تحجد گزارتے کسرہ سے روزے رکھنے لگے دل کی دنیا بدل جائے اللہ ہمارا دل بدل دے یا مقلب القلوب سبت قلبی علا تینک یا مصرف القلوب سرف قلبی علا تعالی اب دل بدل دل بدل گیا تو دن کی دنیا کیا دنیا ہی سیاری بدل کے رہ گئی ہمیں پتا چلتا ہے کہ جنگ یرموک میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عمر کے دور میں جنگ یرموک میں بہت زبردست ان کا کردار ہمیں پتا چلتا ہے مسلمان رومیوں کے خلاف جنگ کر رہے تھے تو پہلے رومیوں کا پلڑا بہت بھاری تھا اور راوی کہتے ہیں کہ حضرت اکرمہ بن ابو جہل نے میدان جنگ میں نکل کر اپنی تلوار کی نیام توڑ دی نیام توڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اب بجگری سے لڑوں گا اور اب تو تلوار کو واپس ڈالنے کا سینی کوئی نہیں ہے اور بہت زیادہ بجگری سے لڑ رہے تھے اور دشمنوں کی صفوں میں جا جا کے گویا اپنے آپ کو شہادت کیلئے پیش کر رہے تھے اپنے آپ کو دشمنوں کی تلواروں کے سامنے پیش کر رہے تھے تو اس پر حضرت خالد بن ولید نے آ کے حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے کنتے پر ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ اکرمہ آج دانشمندی اور حکمت سے لڑنے کی ضرورت ہے آج مسلم فوج کو لڑنے والے ہاتھوں اور تیغ پکڑنے والے یا تلوار اٹھانے والے ہاتھوں کی حفاظت کی ضرورت یعنی جا جا کے اپنے آپ کو ان کی تلواروں کے آگے تو نہ پیش کرو ذرا سمجھداری سے لڑو یعنی اب شہادت کی بجائے اگر تم آج غازی بھی بن جاؤگے لیکن مسلمانوں کو فتح ہوگی تو اس پر میں پتہ چلتا ہے کہ اکرمہ بن ابو جہل نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا ہاتھ نہ اپنے کندے سے جھٹک کے کہا کہ خالد مجھے آج نہ روکو خالد مجھے آج نہ روکو خالد تم نے تو بہت دیر پہلے مجھ سے بہت دیر پہلے اسلام قبول کر کے اپنی آنکھیں اور اپنا ایمان تازہ کر لیا تھا اور پھر میرا تو باپ بھی کچھ حوایات میں آتا ہے کہ وہ جملہ بھی پورا نہیں بول سکی اور پھر وہ رونے لگے کہ میرا تو باپ بھی اتنا بڑا کافر تھا اور میرا باپ بھی اتنا بڑا دین کا مخالف تھا تو مجھے آج نہ روکو میں شہادت کا نظرانہ قبول پیش کر کے میں اپنے گناہوں کا کفارہ عدا کرنا چاہتا ہوں یعنی میں نے جتنی مخالفت اسلام کی کی ہے آج مجھے اتنی حفاظت اسلام کی کر لینے دو میں اس شہادت ہی کو شاید یہ میرے گناہوں کا کفارہ بن جائے اور پھر میں پتہ چلتا ہے کہ اپنی تلوار نکالی اور بلکل میدان کے نا میدان جنگ کے بلکل درمیان میں آ کر اونچی آواز میں اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی جو آج مجھ سے شہادت اور موت پر بیعت کرے کہ ہے کوئی جو آج مجھ سے موت پر بیعت کرے کہ سروں سے کفن بان کے آجاؤ ہاں یہ پتہ چلتے کہ تقریبا تقریبا چار سو مسلمان مجاہدوں نے اسی وقت وہ جو جن کے حوصلے اس وقت پستے جو اس وقت لڑنی رہتے جن کا وہ جذبہ ایمان اتنا تیزہ نہیں تھا چار سو مسلمان مجاہدوں نے اسی وقت حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے ہاتھ پر موت پر بیعت کر لی اب جب یہ سروں سے کفن بان کے لڑنے لگے تو پھر میدان جنگ جہاز کی کیفیت بدل گئی مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا وہ جنگ جو بالکل کچھ دیر پہلے مسلمان گویا ہار رہے تھے اور کافر رومی جو ہیں وہ بھاری تھے اب مسلمانوں کا پلڑا بھاری ہوا مسلمانوں کو فتح اور نصرت مسلمانوں کے شاملے خال ہوئی میدان جنگ کے اندر تین زخمی تین زخمی جن کے زخموں سے وہ سخون بے گیا ہے وہ پیاس سے میدان جنگ میں ہیں یہ تین زخمی کون ہیں حارس بن حشام عیاش بن ربیہ اور اکرمہ بن ابو جہل ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ پانی پلانے والا سکھا اس نے پیاسے کو دیکھا حضرت حارس بن حشام کے پاس سب سے پہلے وہ پانی لے کر آیا تو اتی دیر میں حضرت حارس بن حشام کی نظر حضرت اکرمہ بن ابو جہل پر پڑی اور حضرت حارس بن حشام نے کہا کہ میری سے پہلے کس کو پلا دو میری سے پہلے اکرمہ کو پانی پلا دو وہ سکھا پانی پلانے والا حضرت اکرمہ بن ابو جہل کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اتی دیر میں عیاش بن ربیہ جنہوں نے اکرمہ بن ابو جہل کو دیکھا نہیں تھا لیکن سکھے کو دیکھا تھا تو انہوں نے پانی مانگا اکرمہ بن ابو جہل نے اس کو کہا مجھ سے پہلے عیاش بن ربیہ کو پلا دو یہ شخص پانی پلانے والا حضرت عیاز کے پاس پہنچا وہ وہاں پہ شہید ہو چکے تھے پانی پینے سے پہلے واپس حضرت اکرمہ کے پاس پہنچا حضرت اکرمہ بھی شہید ہو چکے تھے پانی کی بوند پیئے بغیر اور واپس جب حارس بن حرشام کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنی جان اللہ کو سپرد کر چکے تھے تینوں دنیا سے تو پیاسے رخصت ہو گئے لیکن وہ خون کے قطروں کا نظرانہ دے گئے وہ خون کا قطرہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے وہ خون کا قطرہ جس کے پہلے قطرے کے گرتے سار گناہوں کی بخشش کا وعدہ ہے یہ وہ صحابہ اکرام ان کے عیسار کے نمونے کہ جب میدانے جنگ میں بھی میدانے جنگ میں بھی جب زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے پیاسے حلق اور چھلنی ہوتوں اور زبانوں کے ساتھ تو عیسار یو اصرونہ علا انفسہم دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہوئے نظر آتے ہیں یہ وہ عیسار ہے مدینہ کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تیافتہ نفوس کے اندر نظر آتا ہے اللہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں دوسروں کی ضرورتوں اور دنیا دوسروں کی خواہشوں اور عارضوں کو ترجیح دینے کی توفیق تاب فرمائے اللہ ہمیں بھی عیسار کے ان زیورات سے آراستہ فرمائے ربنا لا تزی قلوبنا بعد اسہ دیتنا وحب لنا من اللہ تلک الرحمہ انکا انتا الوحاب سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد واللہ اللہ انتا نستغفرکا و نتوب علیک سبحانہ ربکا رب العیسات اما یسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین امین آمین سمممین